بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا یہی کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے وہ تب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ ملزمان کو سزائیں نہیں دلوالیں گے ایک اور دوسری ان کا جو محاذ ہے وہ دوسرا محاذ یہ ہے کہ ان کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی انظامات آئیت کر دیے جاتے ہیں اور مہدی علی قاظمی صاحب اس پر وضاحتیں دیتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب مہدی علی قاظمی صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو الزمات دوسری سائٹ سے لگائے جاتے ہیں مختلف یوٹیوبرز کی جانب سے وہ محض ان کو ڈی ٹریک کرنے کی ایک کوشش ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ بلکہ خوش ہو رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ الزمات آئیت کرتے ہیں مہدی علی قاظمی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں اور یوں ہمیں ایک نیا کانٹینٹ مل جاتا ہے اور ہم اس پر بات کر دیتے ہیں تو مناسب یہی ہوگا کہ اب اس چپٹر کو کلوز ہونا چاہیے ان کے اوپر جو الزمات لگتے ہیں ان الزمات کو اب ان کو کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں لیکن انسان ہے انسان کو غصہ بھی آتا ہے اور انسان سوچدہ بھی ہے کہ یار آخر ایک تو میں مظلوم ہوں میری بیٹی کو یوں لے جایا گیا اور اوپر سے کٹہرے میں بھی مجھے ہی کھڑا کیا گیا ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے لیکن اب جو بڑا ہی ایک گھنونہ قسم کا الزام لگا دیا گیا یہ بڑا افسوس نہ گیا مجھے نہیں معلوم کس نے لگایا لیکن کیونکہ کچھ چیزیں سامنے آئیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے نالج میں ہو کہ اس وقت ان کی سیچویشن کیا ہے اس پہ بات ہوگی لیکن ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں ایمیلو کی ایمیلو سے متعلق مسلسل لوگوں کی جانب سے ایک بات پوچھی جا رہی تھی کہ ایمیلو کب ہوگا تو اس پہ شاہد بھائی نے بھی بات کی ہے میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس پہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے کیس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے سب سے پہلے تو دو درخواستیں اس سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں نمبر ون آپ کو پتا ہے ایک نظرسانی درخواست دائر کی تھی ایمیلو کے لیے مہدی علی قاظمی صاحب کے وقلہ کی جانب سے جن کے ان کا موقف ہے کہ ایمیلو کی اجازت دی جائے اور ایمیلو کروایا جائے دوسری ایک درخواست تھی جو مہدی علی قاظمی کے خلاف یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ زہیر نے فائل کی تھی اور جس میں اس کا کہنا تھا کہ میری بچی کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے اب ملاقات والا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹرائل کورٹ میں بھی ان کی دو درخواستیں غیر محصر ہوئیں کیونکہ اس پہ بچی اپنے گھر جا چکی ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا کیونکہ یہ غیر محینہ مدد تک کے لیے اجنب ہو چکا ہے معاملہ تو اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے سندھ ہائی کورٹ کے جائے صاحب کے رمارکس آ چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بچی تو اپنے گھر چاہ چکی ہے تو جب بچی گھر چلی گئی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا چکی ہے اور اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا آپ کو یاد ہوکا جب چھے جنوری بچی کو کوٹ روم میں بلایا گیا تھا تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے تو بچی نے بالکل اس پہ ہاں بھری اور کہا کہ مجھے جانا ہے تو اب میرے خیال میں یہ درخواست جو ہے وہ ویسے ہی غیر محصر ہو چکی ہے لیکن جس طرح نیسلی کورٹ میں دو درخواستیں غیر محصر ہوئیں اور خارج کی گئیں کیونکہ اس میں وکلا دونوں سائٹ کے وکلا نے سیم پیج پر آکے کہا تو یہ غیر محصر ہو گئی ہیں ظاہر یہ بھی غیر محصر لگ رہی ہے لیکن ہاتھ پہ ہی فیصلہ جائی صاحب نے کرنا ہے وہ ظاہر ہے وہ سنیں گے سننے کے بعد آرگومنٹ سننے کے بعد ہی اس درخواست کا فیصلہ کر دیں گے اور ممکنہ طور پر اس کا اب جو فیٹ دکھائی دیرا وہ یہی ہے کہ یہ غیر محصر ہو چکی ہے اب دوسری بات پہ آجائی ہے جی ایمیلو کب ہوگا یا اس درخواست پہ کب کوئی آرڈر آئے گا تو اس درخواست کا آرڈر یہ ہوگا کہ جائی صاحب اس کیس کو سن رہے تھے وہ سکھر بینچ میں اس وقت موجود ہیں جو ان کا روستر ہے آپ کو پتا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کی جب بھی روستر بنتے ہیں دو دو تین مہینے کا یہ بنایا جاتا ہے تو اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں تو اس پہ میرے خیال میں ٹائم لگے گا لیکن مہدی علی قازمی اور ان کی جو لیگل ٹیم ہیں وہ اس بات پہ بازید ہیں کہ ہم نے یہ لازمی کروانا ہے تاکہ اس معاملے کو اب حل کیا جائے اور ایمیلو ضروری کیوں ہے ایمیلو اگر ہو جاتا ہے اور اس میں وہ تمام تر جو میڈیکل چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مہدی علی قازمی کا کیس جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو جائے گا مزید اس میں پہلے ہی سٹرونگ ہے دیکھیں جب تک بچی ان کے پاس تھی تو وہ دوسری سائٹ بڑی خوش ہو رہی تھی لیکن اب کیونکہ بچی ایک تو ان کے ہاتھ آ چکی ہے اپنے گھر واپس جا چکی ہے دوسرا کوٹ ان کے حق پر آرڈرز دے رہی ہیں کیوں دے رہی ہیں کیونکہ ان کا جو کیس ہے بڑا سٹرونگ ہے تو اب میرے خیال میں پریشان ہونے کی جو ضرورت ہے وہ ایکیوز سائٹ کو ہے کیونکہ اب پندرہ فروری کو ایک اور بھی کیس لگا ہوئے کون سا کیس ہے وہ دو ہیں بنائی طور پر پہلا جو ہے کیس ہے کہ اس کیس میں چارج فریم روکنے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے چارج فریم یوں کہہ لیجئے کہ بریت کا درخواست دائر کی گئی ہے ایکویٹل فائل کیا گیا تھا دو ملزمان کی دیرم سے ایک نکاح خواہ اور ایک گواہ کی جانب سے اس نے کہا کہ ہمیں اس کیس سے بری کیا جائے اس پر چارج فریم نہیں بنتا بلکہ ہماری ایکویٹل بنتی ہے ہمیں باعزت طور پر بری کیا جائے اس پہ عدالت نے نوٹسیف جاری کر دیئے اور پندرہ تاریخ کو مقرر کر دیا اب پندرہ تاریخ اس کیس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے پندرہ تاریخ کو اس پہ عدالت آرگومنٹ سنے گی آرگومنٹ سننے کے بعد عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی اور اگر فیصلہ آ جاتا ہے لیٹس پوز اکیوز کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کا انتیجہ نکال لیجئے کہ باقی ملزموں کے حق میں کیسے نہیں آئے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر یہ ڈیسمس ہو جاتی ہے تو پھر ایک اور چیز کلیر ہو جائے گی کہ باقی ملزموں کو بھی پھر ٹرائل کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ جو کورٹ کا مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز ہو جائے گا تو اب یہ بڑی نازک صورتحال ہے اس وقت اس کی اور سب کی نظریں اس دن پہ ہونی چاہیے کیونکہ اس دن اس کیس نے تیہ ہونا ہے یہ کیس آگے چلنا ہے یا پھر اس کیس نے یہی پر ہی ختم ہونا ہے خاص کر ان دو ایکیوز کی حد تک تو اس کے بعد جناب نور بی بی کی بیل لگی ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس پہ آرگومنٹ ہونے ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے آیا کہ نور بی بی کو گھر جانا ہے یا پھر جیل جا رہا ہے لیکن جس کا امکان بہت کم ہے کیونکہ اس میں جو پرنسپل ایکیوز ہیں وہ آلریڈی بیل پر ہیں تو اس لیے ان کا چانسز بہت کم ہے اب آجائیے جی اس پہ جو الزمات لگائے گئے تھے تو اس پہ شاہد حسین صاحب نے بڑی کچھ چیزیں بتائی ہیں جس پہ مجھے تو بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک شخص ظاہر ہے ہر انسان میں آپ یا کوئی بھی ہر کوئی سفید پوش ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے خراجات پورے کر رہے ہیں لیکن وہ جب دنیا داری کے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک وہ عزت ہے عزت بنی ہوئی ہے تو بنی رہنے دیجئے خدا رہا کسی کو مت اتنا کیجئے کہ وہ بچارے کی عزت نفس مجروح ہو اب آپ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ شاید بھائی نے بتایا کہ ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے تو اس کیس کی آر میں کروڑوں روپیہ ہی کٹھا کر لیا کروڑوں روپیہ کی فنڈنگ ہو گئی نجا نے کتنا کتنا روپیہ کمالیا تو جب اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو گھر ان کا اپنا نہیں بلکہ رنٹ پہ ہے اگر کروڑوں روپیہ آئے ہوتے تو وہ رنٹ پہ نہ رہ رہے ہوتے بلکہ اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے دوسرا انہوں نے کہا کہ نہ تو ان کے پاس گاڑی ہے نہ ہی ان کے پاس اپنی موٹر سائیکل ہے اور بلکہ انہوں نے کہا جس بات پہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کسی کا راز جو ہے نا وہ راز رہنا چاہیے کسی کی عزت ہے عزت رہنی چاہیے تھے لیکن ان لوگوں کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس پہ کہا گیا کہ ایک دفعہ اسی کیس کے دران کا موبائل ٹوٹ گیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ موبائل نیا خرید سکی ایون کہ ان کو آنے جانے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ظاہر ہے ایک بندہ کام چھوڑ چھاڑ کی اپنا اس کام پہ لگا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کمارا ہوگا تو بڑی مشکلات ہے یہ تو جو جبران ناصر صاحب کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے فری میں یہ کیس پلیڑا بلکہ صرف اس میں جو ڈاکومنٹیشن کے کوئی فوٹو کاؤپیز کے جو پیسے لگتے تھے وہ لگائے گے لیکن یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی کے چلیں کسی کے وہ کام آئے اور یہاں پہ انہوں نے بغیر فیس کے یہ کیا تو اب جو ہے اس حالت میں ایک بندے کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جو مشکل دور میں گزر رہا ہے جس کے اوپر مشکل وقت ہے جس کے اوپر مالی تو ظاہر ہے نقصان ہے جس کی بیٹی کو لے جایا گیا اور اس کے بعد آپ اسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو خدا رہا مت کیجئے ایسا کہ ایک دن ہم سب کا یوم حساب بھی ہے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاؤگ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ لگے باندھ